اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام تر پرشانیاں جو ہیں وہ دور فرمائے آج ایک ویلوگ لے کر آئی ہوں بہت مختصر سا ویلوگ ہے کوئی خاص روٹین نہیں ہے بس شام کی روٹین تھی اور یہ صبح کا منظر تھا جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور یہ بلکل فجر کا ٹائم ہے اور میں اس ٹائم کو بہت انجوائے کرتی ہوں اپنے میرے پرانے ویورز کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں اپنی ونڈو سے یہ والا جو سین ہے کبھی بھی مس نہیں کرتی تو میں نے سوچا آج ایک بار پھر آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ منظر صبح فجر سے لے کر صبح مطلب سورج طلوع ہونے تک کا منظر آپ کو دکھاتی ہوں اس کے علاوہ کچھ دن بھر کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی آپ دیکھیں اور ساتھ آج جو میں نے بات کرنی آپ لوگوں سے تھوڑا سا آج میں ڈی موٹیویٹ ہوتے ہوتے لیکن میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کیا وہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میری آج ایک دو سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہتی ہے کیوں میں نے اسے کہا کہ میرا چینل مطلب میری بے بھی آگ چکی اور میرا چینل آہستہ آہستہ گروہ کر رہا ہے تو وہ مجھے اس نے پھر مجھے بعد میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم نے مطلب بہت چھوٹی رقم ہے اس نے کہا یہ اتنی زیادہ ارننگ نہیں ہے آپ کو نہیں پتہ کہ یوٹیوب سے یوٹیوبرز کتنا کمار ہیں تو میں نے کہا میری مطلب فرس پریفرنس یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ارننگ کروں لیکن میں تھوڑا سا بیزی رہنا چاہتی تھی میری ایک میں چاہتی تھی کہ میں کوئی ایسی فیملی ہو جس کے ساتھ میں اپنی دل کی باتیں اپنی اپینینز جو کچھ میں سوچتی ہوں میں کسی کو بتا سکوں تو میں نے کہا میرا ایک تو یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو بیزی رکھوں تو اس کے ساتھ یہ بھی تھا یہ بھی ایک ریالیٹی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی سورس آف انکم بھی چاہتی تھی کہ کوئی میرا سورس آف انکم بھی ہو تو میں نے کہا جتنا مجھے ملا ہے جو میری پہلی سیلوری ہے میں نے کہا میں تو اس پہ بہت خوش ہوں لیکن اس نے مجھے کہا کہ دیکھو جیسے جیسے تمہاری ہلکی سی سیلوری جو ہے وہ زیادہ ہوتی جائے گی نا تمہیں اس کا لالچ اور زیادہ بڑھتا جائے گا تمہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہاں سے میں ارن کر سکتی ہوں تو تم مختلف حربیں استعمال کرو گی میں نے کہا وہ کیسے کہتے دیکھو میمونہ مسلمہ کی مجھے اس نے اگزیمپل دی کہ وہ شرع پردہ میں آتی تھی اس کے ہاتھ تک نظر نہیں آتے تھے تو وہ دیکھو جیسے ہی وہ اس نے اپنی فیم حاصل کیا تو اس نے مزید جب اس کو ہوا کہ اس سے تمہیں بہت زیادہ کما سکتی ہوں تو اس نے آہستہ اپنا پردہ اتار کے تو بالکل ہی وہ پردے کیا دوبٹے کے بغیر بھی ہو گئی تو کہتے کہ اس طرح سے لالچ بڑھتا ہے اور پھر آپ کو فیملی بھی اس چیز کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہوتی جو فیملی آپ کو پہلے اجازت نہیں دے رہی ہوتی وہ ہی فیملی پیسہ دیکھ کے سپورٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے کہتے یہ اسی طرح اگزیمپل ہے نادیا کا کچن شادیا کا کچن یہ لوگ بھی پہلے سامنے نہیں آتے تھے تو یہ بھی پردے کے پیچھے رہ کے کام کرتے تھے تو پھر ان کو بھی آگے آنا پڑا دیکھو پھر ان کی فیملیز بھی ان کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے تو ایک دن آئے گا کہ تم بھی سامنے آ جاؤ گی اور اسی طرح اس نے مجھ اگزیمپل دی ویلاغر برڈز کی کہ یہ بھی پہلے نہیں آتی تھی سامنے اور اب دیکھو ٹک ٹاک بھی بنا رہی ہے اور بالکل سامنے بھی آ گئی ہے اور اس طرح مختلف اور بھی ہیں لیکن جب آپ کو لط پڑھ جاتی ہے پیسے کی تو پھر اس کے بعد ویورز کی لط لگ جاتی ہے کہ بہت زیادہ آڈینس آپ کی طرف آئے تو آپ پھر مختلف حربیں کرتے ہو تو میں نے اسے سوچا کہ میں نے پھر اس نے مجھے جب یہ ساری باتیں کی تو اس نے مجھے کہا کہ تمہارا چینل کبھی بھی اتنا اوپر نہیں جائے گا جب تک تم سامنے نہ آ جاؤ اسی طرح پاکستانی موم لائف ان امریکہ وہ بھی پہلے سامنے نہیں آتی تھی بلکل بھی سامنے نہیں آتی لیکن اب ہلکی ہلکی سی وہ بھی جھلک دینا شروع ہو گئی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں جب پیسہ آنا شروع ہو جائے تو پھر وہ اپنی جو بانڈریز ہیں ان کو آہستہ آہستہ وہ کروس کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو میں نے کہے میری جو ہے نا بانڈریز میں نے اپنی اسلامی بانڈریز کو کروس نہیں کرنا میں نے اس کے انڈر کام کرنا ہے اور میں نے کہے میں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جگہ پہ ثابت قدم رہے میں نے کہے یہ جو پیسے کی لالچ ہوتی ہے نا میں نے کہے میں یہاں پہ یوٹیوب جتنا پیسہ میں نے کہے میں یہاں پہ بھی کام کر کے آئرلنڈ میں بھی اپنی جوب کر کے بھی کما سکتی تھی میرے پاس ایک پورا ایک پلیٹ فارم ہے میرے پاس ایک ڈگری ہے میرے پاس ایک جوب اپرچونٹیز ہیں میں نے کہے میں یہاں پہ بھی کام کر سکتی ہوں مدب یہاں پہ تو میں نے ایک مناسب سی ایک اماؤنٹ میں نے یہاں سے ارنڈ کی ہے لیکن یہاں پہ میں اگر کام کروں تو میں لاکھوں میں کما سکتی ہوں تو میں نے کہے اگر پیسے کی مجھے اتنی زیادہ لالچ ہوتی تو میں نے کہے میں یہاں پہ بھی کر سکتی تھی میں یوٹیوب کو کیوں میں نے جوائن کیا اور دوسری بار یہ ہے کہ میں نے کہے مجھے سب سے پہلے میں اپنی آخرت کو رکھتی ہوں میں نے ہمیشہ اپنے ویورز کو بھی یہ کہا ہے کہ دنیا میں دنیاوی کوئی بھی ڈیسیجن آپ نے لینا ہے تو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے کہ کیا میں یہ کام آج کروں گی تو میرے آخرت میں مجھے اس کا کیا وہ ملے گا ریزلٹ ملے گا کیا اس چیز کا مجھ سے کوئی پوچھ ہوگی تو جب ہم اس جگہ پہ آتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے یہ دنیاوی رنگینیاں رنگینی جو ہے گناہ میں رنگینی ہوتی ہے گناہ میں لذت ہوتی ہے جو بھی ایسا کام ہوتا ہے وہ آپ کی لذت اتنی زیادہ بڑھتی ہے اس چیز کی گناہ کی طرف اتنی زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کابو نہیں کر سکتے اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنے نفس کے ساتھ لڑتے ہو ایک دم تو میں نے بھی اپنی دوست کی یہ بات سن کے تو میں ایک کھٹکٹاہ سے گئی کہ واقعی یہی ریالٹی ہے لیکن پھر میں نے اپنے نفس کے ساتھ کتنی دیر تک لڑائی کی اور میری انرجی بھی ڈاؤن ہو گئی کہ میں شاید پردے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تو مجھے گیو اپ کرنا چاہیے میں یوٹیوب کو ہی چھوڑ دوں یہ نہ ہو کہ کل کو مجھے بھی ایسی لالچ پڑ جائے اور مجھے بھی اپنی ان بانڈریس کو کروس کرنا پڑے تو پھر میں نے اللہ سے بھی دعا مانگی پھر میں نے نماز پڑھی تو میرے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا اور میں ویلوگ بنانے کے بلکل موڈ میں نہیں تھی میرا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمپل سی یہی شام کی روٹین ہے تو میں بنا رہی تھی بریانی بنانے کے چکروں میں تھی میرے پاس کوئی اتنے خاص انگریڈینٹس نہیں تھے جو تھے میں نے وہی اسی سے بنا ڈالی بلکل سمپل سی میرے پاس دھنیا بھی نہیں تھی مرچیں سبز مرچیں تو تھیں لیکن دھنیا نہیں تھا دھنیا اصل میں میں زیادہ تر میرے حزبن اتنا سالن شالن کھاتے نہیں ہیں یا کوئی ایسے بہت کم چیزیں مطلب میں سالن وغیرہ بناتی ہوں جس میں دھنیا یوز ہو تو وہ میں جب لے کر آتی ہوں وہ جو تھوڑا سا یوز ہوتا ہے وہ پھر جو بچ جاتا ہے وہ سارا گل جاتا ہے تو میں کہتی ہوں جب نماز پڑھی مجھے بلکل دل نہیں کر رہا تھا انرجی ڈاؤن تھی کہ میں کیسے ویلاغ بناوں اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں بلکل بھی کامیاب نہیں ہو سکوں گی اس یوٹیوب کی دنیا میں شاید یہ میرے لیے نہیں ہے پلیٹ فارم لیکن پھر جب میں نے نماز پڑھی تو مجھے اللہ تعالیٰ ہے نا آپ کے دل میں وہ سکون ڈالتا ہے اور راستہ آپ کو دکھاتا ہے جب آپ سور فاتحہ میں پڑھتے ہونا کہ مجھے ایک راستہ سیدھا راستہ دکھائیں تو پھر میں میرے میں حوصلہ آیا اور پھر میں نے سوچا کیوں نا یہ میں اپنے دل کی بات آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور میرے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ میں اپنے اس ٹانس پہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے میں کبھی بھی اپنی ان بانڈریز کو ٹروس نہ کروں انسان ہے خطا کا پتلہ ہے لیکن میں اگر ایسا کرنے لگوں تو اللہ کرے میرا یہ چینل جو ہے ٹرمینیٹ ہو جائے اور میرے صرف ایسا کچھ ہو جائے کہ بس اس چیز میں رکاوٹ آ جائے میں دوبارہ کبھی یوٹیوب پہ نہ آؤں تو بہت زیادہ تھوڑی سی آج میں ڈاؤن تھی میں نے اپنی فرینڈ کی بات سنی ہے تو جب اس نے مجھے کہا نہیں نہیں جب تک تم سامنے نہیں آتی تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو خیر اللہ تعالی سے ہم سب کی دعائیں اللہ تعالی یہی ہمارے اوپر ازمائش ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے انہی چیزوں پر یہ فائٹ ہے ہم نے فائٹ کرنی ہے اپنے آپ سے کہ نہیں ہم نے اپنی آخرت کو پہلے رکھنا ہے اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا ہمیں قرآن میں حکم اے پر دیکھا اور ہم نے اس کے اوپر قائم رہنا ہے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ